موسیقی شریمتی رما جوشی مہارات جی کی بھکت تھی انہوں نے ایک آفویتی شنائی جو اس طرح ہے میرے پتی شرکاری دورے پر پریاغ راستے باہر گئے ہوئے تھے بائی ایم شی اے میں بھگوان جی کا بڑے دن کا پرو تھا میرا منجلہ لڑکا پننوں جس کا باسطوک نام بھارت بھوشر تھا اس شمیہ تیرے چودے سال کا تھا اسے بہاں باشری بادن کے لیے آمنترت کیا گیا تھا میں نے رات میں پانچ چھ میل دور جانے سے منع کیا کنٹو وہے اپنی جد پر آڑا رہا گسے میں میں نے اس کے سامنے چاوی فیک دی اور کہا تالہ لگا کر چاوی دے جانا دادا کے گھر میں چلی گئی مہراج جی کے پاس اس شمیہ جاڑے کے ساڑھے ساتھ بج رہے تھے کچھ شمیہ بعد جب پننوچاوی دینے کے لیے آیا تو میں نے مہراج جی سے شکایت کی مہراج جی یہ یہاں ہے نہیں اور یہ ہے چار پانچ میل دور اتنی رات کو جا رہا ہے بھگوان کے بیچ بانچری بجانے سنشان راستے میں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی اکیلے اسے منہ کر دیجئے کہاں جا رہے ہو مہراج جی نے پننو سے پوچھا اس نے بتایا تو بولے جاؤ جلدی آنا تمہاری ماں کو چھنٹا ہوگی پننو آتی پرسنتتہ سے مہراج جی کو پرڑام کر بھاگ گیا اس کے بعد مہراج جی نے کچھ جھک کر مجھ سے کہا یہ کیا کم ہے کہ بتا کر تو جا رہا ہے مہراج جی کی اس بات پر کچھ لوگ ہس دیے تاں مہراج جی راب شے بولے ہس کیوں رہے ہو اس نے تو بتایا پر تمہارے لوگ باہر سے تعلہ مار کر سنیما دیکھنے چلے جائیں گے تم سوتے رہ جاؤ گے بھوش کی اسٹتی پر بابا جی کی ایک شار تک کپڑی تھی یہ بابا جی نے ایک بار دادا سے بھی کہا تھا دادا جبانی پر کسی کا جور نہیں ان سے زیادہ نہ بولنا تم کو بھی ماریں گے اور مجھ کو بھی اکل اور عمر میں بھیٹ نہیں کبھی ہوتی میں پونے دس بجے گھر پہنچے تو پننو کے نہ آنے سے چنتت تھی لیکن تھوڑی دیر بعد پننو بھی پہنچ گیا ان کلاکاروں کے دیر سے پہنچنے کے کارڑ اس کا کارکرم سیگر ہی ختم ہو گیا ان کارکرم دیکھنے کا بیچار تیاک کر پننو نے جلد گھر پہنچنے کا نڑے کیا مہراجی نے پننو کی بات بھی رکھ لی اور مجھے بھی شانتی دلوا دی ایک بار پھر شریمتی بشانتی شاہ بھکت شمانج میں دادی اممہ کے نام سے جانی جاتی تھی بہنینی تال کی رہنے بالی تھی مہراجی کی آگیا پرابت کروے انمائیوں کے ساتھ گنگو تری یمنوتری کی یاترہ پر گئی جاتے بھکت مہراجی نے سکت ہدایت دی تھی کہ یمنوتری مندر میں رات کو نہ شونا نیچے ہنمان چٹی پر اتر جانا کنٹو ان لوگوں کی ایک نیتا مائی نے سمجھایا کہ رات میں دو بجے بہاں گھنٹے گھڑیالوں کے ساتھ دب بباد سنگیت ایم ناد بھی شنائی دیتا ہے اس لیے ہم لوگ رات میں اہی رک جائیں ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس ناد کو سہن کر پانے کی سکتی ہر کسی میں نہیں ہوتی جس کے کارڑ برہم مرندر پھٹ جانے سے مرتیو بھی ہو شکتی ہے اور یہ بھی کہ جنگل میں شیر کے گھرانے کی آواز بھی آتی ہے شیر بھی آ شکتا ہے مہاراج جی کی آگیاں کا اولنگن کر سبھی مائیاں اس مندر میں ہی رک گئیں بہ مندر ہجاروں پھٹ کی ہنچائی پر اشتت تھا تبھی ایک سادو ایک معمولی سا چادر اڑے بہاں آگئی اور بولے تمہیں دیکھ کر مجھ میں بھی شہاس آگیا یہاں رات بیتانے کی اچھا ہوئی برنہ یہاں رات کو کوئی نہیں رکھ پاتا آدھی رات بیتنے پر گھنٹے گھڑیالوں کی دھوانی تتھا سنگیت میں گاجے باجے کا ناد سنائی دینے لگا اس کے ساتھ سیر کی گرہ اور بار بار پونش پٹکنے کی آواز بھی شنائی دینے لگی مائے بھائی سے کام اٹھیں اس اب یکت مانس کے رہتے دب ناد سنائی دینے کا پرشن ہی نہیں اٹھتا تھا کسی طرح رام نام کا جاب کرتے رات بیتائی اور سوہ لوٹ چلی اس سادھو کا کہیں بھی پتا نہیں تھا لوٹ تے سمائے ایک بھی شر درگھٹنا ہوئی درگھٹنا میں ایک کھڑگ والے موڑ پر سامنے سے آ رہی ایک بس سے یہ بس جا ٹکرائی جس میں مائے بیٹھی تھی بس کی تیل کی تنکی پھٹ گئی گل نیمت یہی تھی کہ اس میں آگ نہیں لگی اور بس اس انت ہو کر کھڑگ میں نہیں گری بس کچھ کو معمولی چوٹے آئیں کشی پرکار یہ پنا کہچی دھام پہنچ گئی کہچی دھام پہنچ کر جب لوگوں نے بابا جی کے سمکش پردام کیا تو پہلا آشیرباد گالیوں کے روپ میں ملا بابا جی بولے میری آگیا کا اُلنگن کیا یم نوتری میں ہی شم مر جاتے اگر میں بس کے آگے نہ کھڑا ہو جاتا تو تم سب کھڑگ میں گر کر مر جاتے بابا کی آگیا نہ ماننے کا ایک چھوٹا سا دند تھا ہر روز مہاراج جی کی کتھائیں شنینے کے لیے سبی بھکتوں کا دھنیوات سبی بھکت رچہ شتر چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی بجانا نہ بھولیں کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیں جے نیب کروری بابا جی جے شیری دام بولو